اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے حسن ابن علی کا وظیفہ لگایا تھا نہیں حسن ابن علی کا وظیفہ میرے شام نے نہیں لگایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا وہ صورت النفال میں ہے کہ خمس جو ہے نا یعنی مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے عز و جللہ وسلم علیہ وسلم اسی سے نبیل اسلام نے بیویوں کا خرچہ اور اپنے علی بیت کا خرچہ اپنے مہمانوں کا خرچہ اٹھاتے تھے خمس یعنی پانچمہ حصہ بیت المال میں جو مالِ غنیمت آتا تھا اب تو ظاہر ہے وہ معاملات نہیں رہے ہیں شیعہ کے ہاں تو خمس چل رہے ہیں وہ اپنے ان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ظاہر ہے کہ وہ چلنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ میں انہی سید جو ہیں اب ان کو زکاة کیسے دیں گے وہ اہل سنت کے ہاں بھی سید زکاة تو لگے کہ نہیں خمس والا معاملہ ہی ہونا چاہیے غمت کا کام ہے کہ خمس والا معاملے کو اس کے کوئی ایکویلنٹ کرے تاکہ سید غریب سید کی بھی مدد ہونا زکاة سے تو مدد نہیں ہو سکتی تو وہ جو کہتے ہیں نا وظیفہ لگایا تھا وہ پیسے دیتے تھے وہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو اللہ نے وظیفہ لگایا تھا اور وہ وظیفہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی سب کے دور میں اہلِ بیعت کو ملتا تھا کیونکہ وہ اللہ نے مقرر کیا سورة الانفال پڑھ کے دیکھ لیں کہ پانچمہ عصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو وہ وظیفہ امیر شام رضی اللہ عنہ نے نہیں لگایا تھا بلکہ اللہ ذرا نے لگایا